ہم نے جب شور مچایا تو وہاں پر پبلک کے چار پانچ نمائندگان بٹھا دیئے گئے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے آج ایسا نہیں ہوا تو یہ گڑا گڑی کا کھیل تو ہے نہیں یہ سیریس ٹرائل ہے عمران خان صاحب نے خود اور شاہمود قریشی صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے خان صاحب کی فیملی اور ہم اندر پہنچے تو نہ کوئی پبلک موجود تھی اندر نہ میڈیا موجود تھا اور ہمارے وکلا نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ ہائی کوٹ کا آرڈر ہے اور اگر ہم نے اس ٹرائل کو اوپن رکھنا ہے اس کو شفاف رکھنا ہے جیسے کہا گیا تو اس میں دو اہم جوزوس کے یہ ہے کہ میڈیا ہونا چاہیے یہاں پہ اور آپ کے علم میں ہے آپ کو خود پتا ہے آپ صبح سے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا پورا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان بھی یہاں پر جیل کے باہر موجود تھے لیکن ان کو اندر نہ جانے دیا گیا جہاں تک پبلک کی بات ہے پبلک کو اندر نہ جانے دیا گیا کمیونٹی سنٹر ہے انشاءاللہ منڈے کو آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے اس کمیونٹی سنٹر میں بہ آسانی دو سے دھائیس سو تیم سو بندہ آ سکتا ہے پبلک کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا ہماری لوکل میڈیا کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے آج ایسا نہیں ہوا ہمارے وہ لائیرز نے عمران خان صاحب نے خود اور شاہمود قریشی صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ منڈے کو جو کہ اگلی تاریخ ڈلی ہے اس کیس کی وہاں پر ہمارا لوکل میڈیا ہمارا انٹرنیشنل میڈیا اور پبلک ہم نے جب شور مچایا تو وہاں پر پبلک کے چار پانچ نمائندگان بٹھا دیئے گئے جو مجھے بظاہر تو پبلک نہیں لگ رہی تھی لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور اچانک پبلک کا بندوبست کیسے ہو گیا وہ میں آپ کی دانس پر چھوڑتا ہوں اور خان صاحب کے شور مچانے کی اوپر تین میڈیا کے نمائندگان کو اندر بلایا گیا بتایا مجھے یہ گیا تھا کہ شاید سما اور ای آر وائی سے تھے یا شاید ایک اور چینل سے تھے لیکن آپ تمام دوست جو صبح سے یہاں پر کھڑے ہیں اور اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ کو اندر بلایا جائے تاکہ آپ اس پہ ریبورٹ کرسکے اور ایک اوپن ٹرائل کا جو تقاضہ ہے اس کو پورا کرسکے اس کو پورا نہ کیا گیا میرے سمجھنے میں یہ ہماری بدنصیبی ہے اور میں امید کرتا ہوں اور میرے ساتھ خان صاحب کی تمام سیملی موجود ہے ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو ایسا نہیں ہوگا آج جج صاحب نے خود اپنی سیٹ پر بیٹھ کے اس چیز کی یقین دھیانی دلائی ہے کہ انشاءاللہ منڈے کو انٹرنیشنل میڈیا لوکل میڈیا اور جس کو میں جنیون پبلک کہوں گا ایکچول پبلک جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر اندر ہوگی ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائل ہو رہی ہے یہ ایک منفرد ٹرائل ہے پہلی بات تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت کوئی ٹرائل ہوئی نہیں اور اب اگر یہ ٹرائل ہو بھی رہی ہے تو بڑی سنگین ٹرائل ہے اس سنگین میں اس اس ٹرائل میں ایک پاکستان کا سابق وزیر آزم اور ایک پاکستان کا سابق وزیر خارجہ ٹرائے کیے جا رہے ہیں اکیوزڈ ہیں اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اس کی سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے تو یہ گھڑا گھڑی کا کھیل تو ہے نہیں یہ سیریس ٹرائل ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹرائل کو سیریس نہیں لیا جائے گا اس ٹرائل کو نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ انٹرنیشنلی عوام فالو کرنا چاہتی ہے اور اس کو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میڈیا کو ایکسس دیا جائے انٹرنیشنل کو بھی اور لوکل کو بھی اور آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی اس کو جو ہے ریپورٹ کریں اور اس کے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں تو اسی چیز کو اور ہائے کورٹ کے اس آرڈر کو سامنے رکھ سے ہوئے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ منڈے کو ہمارا یہ تقاضی پورا ہونا چاہیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا لیکن آج آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے انٹرپارٹی الیکشنز ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے مجھے انٹرکٹ کیا یہ کہنے کو کہ آپ کے علم میں ہے کیپی کے ہاؤس کے اندر ہم نے انٹرپارٹی الیکشنز کرائی تھے شفاف طریقے سے کرائی تھے عوام کو ایکسس دے کے کرائی تھے اس ٹرائل کی طرح نہیں کرائی تھے اور ہم نے عمران خان کو اس پارٹی کا چیئرمن منتخب کیا تھا ہم نے شاہ عمود قریشی کو اس پارٹی کا وائس چیئرمن منتخب کیا تھا اور دیگر اوہ داران کو ہم نے اس پارٹی کے آہ الیکٹیڈ ریپریزنٹریز چنا تھا یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں نے الیکشنز کیسے کرائی ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں امان اقبال میں کیا ہوتا رہا ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو کوسچن کیا گیا پاکستان ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو جو ہے سیٹر سائٹ کیا گیا ہم نے اس کو بھی سرخم تسلیم کیا ہم نے الیکشن کمیشن کی ہم پہلی بھی عزت کرتے تھے آج بھی عزت کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے پاسداری کی تھی آج بھی پاسداری کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو ہم نے ایکسپٹ کرتے ہوئے آج اپنی پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن کرائی ہیں ہم جیل میں تھے لیکن غالباً مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک پروسس کے تحت جو ڈیو پروسس ہے ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے اور اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سمبل ہے جو ہماری پارٹی کا نشان ہے جو ہمارا بلہ ہے جس کے اوپر ہم نے آہ الیکشن لڑے ہیں دوزار آٹھ میں بھی تیرہ میں بھی اٹھارہ میں بھی وہ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جس کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرتا ہے وہ سمبل ہمیں ملنا چاہیے آپ کے علم میں ہے پہلے بھی یہ فیصلہ جو ہے پینڈنگ تھا الیکشن کمیشن میں اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ہمیں ہمارا سمبل ملنا چاہیے آج بھی اسی سمبل کے حصول کی خاطر ہم نے یہ انٹر پارٹی الیکشن پھر کرایا ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہوگی الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ مربانی فرمائیں اس کے اوپر اپنا آرڈر شادر فرمائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کاندشان جو ہے بلہ وہ ہمیں الوٹ ہونا چاہیے آخری بات کر کے پھر میں علیمہ خانم شاہبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات کرے اور میں صرف یہ ارز کروں گا کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں شام عمود پریجی صاحب نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا اور وہ نکتہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور میں اکیوزد ہیں سائیفر کیس کے اندر اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت آپ کے ایری میں ہے جو اوفیشل سیکریٹس ایکٹ ہے وہ انیس سو تئیس کا ایکٹ ہے اور اس انیس سو تئیس کے ایکٹ کو سو سو سال کے بعد پورے سو سال گزر گئے ہیں دو ہزار تئیس میں ایمنٹ کیا گیا ہے اور ایمنٹمنٹ جو ہیں اس میں اس کا سکوپ اور ایمنٹ بڑھایا گیا ہے اگر کسی کی دانست جقیناً آپ سب کی میرے سے زیادہ ہے لیکن میری دانست مطابق ایک ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے تو آج شام عمود پریجی صاحب نے جج صاحب سے پوچھا کہ جج صاحب کیونکہ ہم ایکیوزد ہیں اس کیس کے اندر ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کیا آپ انیس سو تئیس کے ایکٹ کے تحت ہمارا کیس چلا رہے ہیں یا آپ اس امنڈیڈ ایکٹ جو کہ دو ہزار تئیس میں امنڈ کیا گیا ہے اس کے تحت آپ ہمیں ٹرائے کر رہے ہیں اس میں اور انہوں نے اس سے بڑھ کے ایک اور ڈیمانڈ کی انہوں نے کہا کہ جو دو ہزار تئیس والا امنڈیڈ ایکٹ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ صدر عارف الوی جو کہ موجودہ صدر پاکستان ہے صدر مملکت ہیں انہوں نے اپنے انٹرویوز کے ذریعے اور اپنی ٹویٹ کے ذریعے بارہاں اس بار کا اظہار ہیا ہے کہ میں نے اس لاو کیوں پر دستخط نہیں کیا یہ قانون جو ہے یہ مارز وجود میں نہیں آیا اور اگر ایسی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ صدر عارف الوی کو اس کوٹ کے اندر بلایا جائے ان کو طلب کیا جائے اور حلفاً ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا تھا اور اس کے یہ ایک یہ ایک جو ایک اف پارلمنٹ نہیں بنا تو پھر اس کے تحت کیسے ٹرائل ہو سکتی ہے اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور پھر معذرت کروں گا کہ آج آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی لیکن اس امید کے ساتھ کہ منڈے کو آپ اور ہم کٹھے انشاءاللہ اس کوٹ میں جائیں گے تاکہ اس ملک میں جو ہے انصاف ہو سکے اور انصاف ہوتا نظر آ سکے جو کہ ایک ہمارا ہمیشہ تو مطالبہ رہا ہے